اسلام علیکم Cerat بنا بارکاتہ انجینرن علیماللہِ عماز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فیزیکس وان او ان میٹرم کی پہلے لیکچرز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضرہوں ۔اللیڈی مٹرم سے لے کر فائنل ٹرم کا سلیبے سالچ کچھ Vi sector شاہُ آپ جانگز سٹوڑانٹ CEOamm cicer لاسلس دے رہے ہیں وہاں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو فوری سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو جو نیکس لیکچر دیں میٹ ٹرم تاکہ وہ آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائیں اس کے علاوہ لیکچر دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لیکچر اچھا لگتا ہے آپ کمنٹ بھی لیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے نمبر جو ہے وہ پین ہوگا آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کوئیس ہے تو آپ وہ بھی پہت سکتے ہیں جو پہلا جو لیکچر ہے وہ چونکہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے اس میں جس انٹروڈکشن ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹیچ دیکھیں سیکنڈ لیکچر جو میجر ہمارے سلیبس میں پیپر کے لیے دروری ہے میں آپ کو جو ہے نا اس پر لے کے آوں گا ایک اور چیز میں شروع میں بتا دوں آپ کو کہ میں سارے پوانٹس کلیر نہیں کرواتا ہوتا کیونکہ اس کی دو ریزن سے ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ پیپر کے لیے دوسرا کچھ پوانٹس ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں جو سمجھانے میں مشکل ہیں اور سمجھنے بھی بھی تو ہم سمارٹلی اس کو لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے جو چیزیں پیپر کے لیے ضروری ہیں ہم صرف ان کو جو ہے نا وہ بہت رو کریں سب سے پہلے لیکچر وان میں اس نے فیزیکس کا انٹروڈکشن بتایا ہوا ہے فیزیکس جو ہے اس کا نکلا ہے فیزیکل سے فیزیکل کہتے ہیں ریالیٹی کو ریالیٹی کہتے ہیں جو چیز حقیقت میں ہو حقیقت میں کون سے دو چیزیں ہیں ایک میٹر مادہ جو چیز اپنا وجود رکھتی ہے دوسرا انرڈی جس کی وجہ سے وہ مادہ وجود رکھتا ہے تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اپنا وجود بھی رکھتی ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں چلتی پھرتی بھی ہیں تو وہ کسی انرڈی کے وعیے سے چلتی پھرتی ہیں تو فیزیکس پھر وہ سائنس کی برانچ ہے in which we talk about the matter and the energy and relationship between them اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری انورس میں جتنی بھی solid practically چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہم فیزیکس کے اندر ان سب کا احاطہ کرتے ہیں ان سب کو پڑھتے ہیں تو فیزیکس بیسیکلی مختلف types کی جو آپ کی scenarios ہیں ان کو discuss کرتی ہیں آگے چل کے اس نے پہلے lecture میں آپ کو فیزیکس کی برانچز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کچھ kinematics ہیں کچھ elektromagnetics ہیں کچھ thermodynamics ہیں elektromagnetic میں آپ current اور magnetism کی بات کرتے ہیں thermodynamics میں آپ یہ جو engines ہیں ان کی بات کرتے ہیں kinematics میں آپ normal motion کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو introduction کے طور پر بتائی گئی ہیں majorly ہمارا جو syllabus ہے جو ہمارا second lecture شروع ہو رہا ہے وہ ہے kinematics kinematics میں اگر میں پہلا point سے شروع کروں تو اس نے آپ کو بتایا ہے x into t ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو x ہے نا یہاں پہ اس لیول پہ وہ distance کے لئے استعمال کیا جائے گا physics 9th میں یا 1st & 2nd میں آپ نے distance کے لیے s کا word use کیا ہوا یا d کا word use کیا ہوا ہے لیکن اس لیول پہ آپ اس کے جگہ x کا word use کریں گے اب چونکہ kinematics ہمارا جو topic کا نام lecture کا نام ہے تو kinematics کا مطلب ہوتا ہے movement motion جیسے kinetic energy آپ نے پڑا ہوا ہے تو obviously جب بھی کوئی body move کرتی ہے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کرے گی اور جب وہ جگہ تبدیل کرے گی تو وہ کچھ فاصلہ طے کرے گی جب وہ فاصلہ طے کرے گی تو کسی time میں فاصلہ طے کرے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بس دو چیزیں آئیں ایک آپ کے بعد displacement یعنی اس نے اپنی جگہ تبدیل کی یعنی کہ distance cover کیا اور دوسرا time ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے لئے آپ جو term use کرتے ہیں that is called x into t تو پہلے point میں اس نے آپ کو displacement کے بارے میں بتایا ہو ہے اگر آپ کی displacement right side پہ ہو تو that will be positive اور ہمیشہ right side کو ہی positive لیا جاتا ہے logically بھی اور اگر آپ کی movement left side کو ہوگی تو that will be negative displacement یہ چیز MCQ بن سکتی ہے کہ when your displacement is at right side what will be the sign of the displacement تو you will tick plus and vice versa جو point number 2 & 3 ہے اس میں اب آپ لوگوں کو change in displacement کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جب بھی کوئی body practically travel کرتی ہے move کرتی ہے تو وہ ایک جیسے speed سے move کر ہی نہیں سکتی practically obviously کبھی آپ speed کو بڑھائیں گے کبھی کم کریں گے کبھی روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ time کے بدلنے کے ساتھ آپ کی speed جہو ایک جیسی نہیں رہ رہی تو جب speed ایک جیسی نہیں رہے گی تو displacement ایک جیسے نہیں رہے گا جب displacement ایک جیسے نہیں رہے گا اس کا مطلب ہے displacement change ہو رہا ہے تو جب وقت کے بدلنے کے ساتھ time کے بدلنے کے ساتھ displacement بدل رہا ہو that is called velocity یہ آپ نے پہلی بھی پڑھا ہوا ہے ہم انہیں چیزوں کو revise کر رہے ہیں موڈیفائیڈ فارم میں تو پھر اگر آپ delta کہتے ہیں change کو تو ابھی میں نے بتایا کہ change and displacement تو change کے لئے delta لکھ لیا اور displacement کے لئے ہم x کا word use کر رہے ہیں اور ظاہر ہے پھر time بھی change ہو رہا ہے تو کسی خاص وقت میں جب خاص displacement change ہو ان دونوں کی ratio کو بولتے ہیں velocity اس چیز کو اس نے graphically بھی بیان کیا ہوا ہے graph ہی کہتے ہیں graph کو graph کا مطلب ہوتا ہے آپ نے x اور y draw کرنے یا آپ نے distance time graph یا velocity time graph 9th class میں پڑھا ہوا first day میں پڑھا ہوا ہے ایک بات آپ یاد رکھیں revise کر لیں کہ time ہمیشہ x axis پہ لیا جاتا ہے displacement y axis پہ لیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو graph جو نہ کچھ curve سا show ہو رہا ہے curve graph کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقت جیسے سے time بڑھ رہا تھا آپ کا displacement بھی بڑھ رہا تھا distance بھی بڑھ رہا تھا کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس جو distance ہے وہ ایک جیسا time تو بڑھ رہا ہے لیکن distance جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا بلکہ وہ constant ہونا شروع ہو گیا اور پھر کچھ time ایسا آئے گا اس کے بعد آپ کو جو distance ہے وہ نیچے کی طرف کو آنا شروع ہو جائے گا یعنی distance آپ کی speed جب وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو جب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے distance بڑھ رہا ہے پھر وہ same ہو رہا ہے پھر کم ہو رہا ہے تو یہ کہاں تبدیلی ہے change ہو رہا ہے تو this is called velocity تو velocity کو یہ short question بھی بن سکتا ہے کہ describe graphically the velocity یا describe velocity in graphical method تو آپ اس کو اس وی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی mathematical form یہ ہے اب آپ displacement تو change ہو رہا ہے ایک باز یہ میں رکھئے گا کہ change بھی constant ہو سکتی ہے اور change variable بھی ہو سکتی ہے constant change کیا ہے کہ میں نے ابھی 10 سے 20 km کیا 20 سے 30 km کیا 30 سے 40 km اپنی speed بڑھا یہ ہے constant change یعنی میں ایک جیسی change کر رہا ہوں اس کو کہتا ہے uniform velocity لیکن اگر میری change بھی variable ہے یعنی میں پہلے 10 km بڑھایا پھر میں نے اچانک 30 km بڑھا دیا اس کا مطلب ہے میں velocity کو بھی change کر رہا ہوں تو جب velocity کو change کریں گے that is called acceleration یہ بھی اپنے بات پڑھی ہوئی ہے تو پھر acceleration کو a سے لکھتے ہیں change کو delta سے لکھتے ہیں velocity کو v سے لکھتے ہیں تو اگر change in displacement delta x تھا تو change in velocity delta v ہوگی اور time تو سیم ہے تو پھر acceleration برابر ہو جائے گا delta v ڈلٹا ٹھیک ہے اب میں 4 points jump کر گیا ہوں point number 9 پہ جو بیچ والے point ہیں وہ irrelevant ہیں مشکل بھی ہیں no doubt honestly speaking اور آپ کے level پہ بھی نہیں ہیں اور ان کا exam کے لحاظ سے اس طرح سے link نہیں ہے تو آپ ان کو skip کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو زیادہ surety چاہیے تو آپ دوسرے lectures بھی refer کر سکتے ہیں اور اب اپنے pass paper دیکھیں تو ان میں ان کا کوئی link نہیں ہے اب میں آ رہا ہوں point number 9 10 11 پہ یہاں پہ میں نے لکھا vector quantity vector quantity آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں i am revising again وہ quantity وہ چیز جس کو بیان کرنے کے لئے یہ بھی بتانا پڑے کہ اس کے direction کیا ہے اور یہ بھی بتانا پڑے کہ وہ کتنی ہے تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ہم vector quantity کہتے ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں velocity کی اور acceleration کی ان دونوں چیزوں میں ہم نے ان کا direction بھی بیان کی کہ وہ right ہیں یا left ہیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ کتنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ acceleration اور velocity دونوں vector quantities ہیں vector quantity میں majorly آپ کو direction بتانی پڑتی ہے تو physics کے اندر direction بتانے کے لئے آپ دو سے تین dimension کا سہارہ لیتے ہیں وی لئے آپ x اور y dimension یعنی لمبائی اور انچائی کی بات کرتے ہیں اگر آپ 3D میں چلے جائیں تو پھر z axis کی بات بھی کرتے ہیں suppose کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک vector ہے r یعنی یہاں پہ گاڑی چل رہی ہے اوپر کے طرف کو کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس vector quantity کو graphically بیان کر کے بتائیں تو وہ کیا کریں گے x axis لیں گے یعنی لمبائی اور y axis انچائی ایک گاڑی جب ایک ہی وقت پہ پہ پہاڑ پہ چل رہی ہے ہائٹ پہ جا رہی ہے تو وہ x axis کا فاصلہ بھی تائے کر رہی ہے اور y axis کا فاصلہ بھی تائے کر رہی ہے اور اس کا نام ہے r تو اس کے بدلے میں لکھتے ہیں r into xy وہ کبھی اس نے ایک word use کیا ہوا ہے rx that is equal to r cos theta اور r y is equal to r sin theta یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ جو x axis ہوتا ہے وہ ہمیشہ base پہ ہوتا ہے horizontal اور base کے ساتھ ہمیشہ cos theta ہوتا ہے cos theta کیوں ہوتا ہے اس کو ہمیں simple طریقے سے بتا دیتا ہوں trigonometry میں اپنے پڑا ہوا ہے کہ cos theta برابر ہوتا ہے b over h کے b کہتے ہیں base کو base ہوتا ہے ہمیشہ x axis لہذا x axis کا ہمیشہ cos theta آئے گا اس طرح sin theta y کے ساتھ کیوں ہوتا ہے y کہتے ہیں perpendicular کو sin theta ہوتا ہے p over h لہذا y کے ساتھ r sin theta آئے گا تو اس طریقے سے آپ کسی بھی vector quantity کو different direction میں بیان کر سکتے ہیں یہ point number 9 10 11 میں یہی بتا گیا ہے now i will move to the other points okay last 2.13 and 14 میں اس نے vector addition کے بارے میں بتایا ہوا ہے پہنے میں نے آپ کو vectors کے بارے میں بتایا اب vectors کو add بھی کر سکتے ہیں vector کو add کرنے کا طریقہ simple head to tail rule آپ نے سنا ہوگا اسی طریقے سے اب ان کو add کر سکتے ہیں vector کو graphically بھی add کر سکتے ہیں algebraically بھی add کر سکتے ہیں graphically کیسے کہ آپ ایک vector a draw کریں دوسرے vector b draw کریں دوسرے کی جو tail ہے وہ پہلے کے head کے ساتھ ملا دیں اس کو کہتے ہیں graphical method head to tail rule کے ساتھ اور 14 point اس نے algebraic algebraic کیا ہے کہ suppose کریں کہ یہ جو ایک vector a ہے اس کے دو components ہیں ایک اور دو اور جو vector b ہے اس کے component ہیں 3 اور 4 component کہتے ہیں اس کے جو part ہوتے اس کے جو بچے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ a plus b کو graphically add کر رہے ہیں تو ان کے component کو algebraically algebraically ہندسوں کی شکل میں تو یہاں پہ a کے point ہم لکھ لئے 1 اور 2 plus اور b کے point لکھے 3 اور 4 تو جب ان کو add کریں ہم کیا کریں گے پہلے کو پہلے کے ساتھ یہ نہیں x کی value x کی value میں add کر دیں گے y کی وی کے ساتھ add کر دیں گے تو 1 plus 3 4 اور 2 plus 4 6 تو this is called the algebraical method of the vector addition that's all for the lecture 2 i'll see you in the next lecture thank you please subscribe and like and comment and if you have any kind of inquiry you can whatsapp me directly the number is pinned in downside thank you very much